ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یونانی کی ایک بہترین کرس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کرس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے کیا کیا افعال ہیں کیا کیا ورکنگ ہے کن کن مرض پر اس کا بہترین ریزلٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوز زبیر صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں tip for you آج کی جو کرس ہے اس کا نام ہے کرس ملین اگر کرس ملین کے بارے میں جانیں کہ یہ کن مرضوں پر اس کا بہترین ریزلٹ ہے تو جناب اس کا سب سے بہترین ریزلٹ کونسٹیپیشن اور کبز پر ہے جو لوگ اس بیماری سے پریشان ہے اس مرض سے پریشان ہے ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے میدہ اور آتوں کو فضلات سے پاک صاف کر کے کبز کو دور کر دیتی ہے یہ دوا فضلات مطلب جو ویشٹ میٹریل ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر آتوں میں اور گندی جو جمع ہو جاتی ہے اور پیٹ میں ہی انہیں صاف کر دیتی ہے اس مرض کی اگر تعریف دیکھیں تو اس مرض میں خانہ یعنی کے اسٹول قدرتی طور پر نہیں ہوتا ہے اور ٹوائلٹ میں بہت دیل لگتی ہے کچھ لوگ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور کھل کر انہیں اسٹول پاس نہیں ہوتا وجہ کاران جانے اس کے کہ ایسی کیا وجہ ہے کیا کاران ہے جو یہ مرض لگ جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے کھانے زیادہ استعمال کرتے ہیں جو دیر سے ڈائیجیش ہوتے ہیں دیر حضم ہوتے ہیں یعنی کے دیر سے حضم ہونے والے کھانے ہوتے ہیں اور اس میں بلگم کی زیادتی ہو جاتی ہے کھٹی چیزوں کا کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں مرچ مسالوں کا کھٹی چیزوں کا اور جگر یعنی کے لیور اگر کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے تب بھی یہ مرض لگ جاتا ہے آسابی کمزوری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے موٹاپے سے بھی ہوتا ہے اور اگر آنٹوں میں خشکی پیدا ہو جائے آنٹیں خشک ہو جائیں تب بھی یہ مرض لگ جاتا ہے بواسیر فیمیل میں رحم یوٹیرس کے امراض اس میں بھی یہ مرض لگ جاتا ہے اور بھی بہت سے اس کے وجہ کاراں ہیں جن سے یہ ہو سکتا ہے اگر علامات کی بات کریں کہ اس مرض میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں تو ٹوائلٹ میں بہت دیل لگتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کھل کے پیٹ ساف نہیں ہوتا کبر کی وجہ سے سر میں درد کی شکایت رہنے لگتی ہے اگر کبز کبھی کبار ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر یہ آپ کو لگتار پریشان کر رہی ہے لگتار یہ مرض ہے تو اس کا علاج ضرور کرانا چاہیے کبز کے بہت سے اقسام ہیں کچھ کبز میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کی خواہش نہیں ہوتی کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں لیکن اسٹول بہت سخت ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے کچھ میں اسٹول اطلا ہوتا ہے اسٹکی ہوتا ہے کل ملاک ہے اگر آپ کا پیٹ کھل کے ساف نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کبز ہے اور آپ کو اس کا علاج ہر حال میں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کبز ہے یہ بہت سے مرضوں کو پیدا کرتی ہے اس لئے یونانی طبعہ میں اس کو امم الامراز کہتے ہیں اور اگر ویسی بات کرنا ہے تو اس کو مدر آف ڈیسیز بولا جاتا ہے یہ کبز جو ہے ایک علامت ہے یہ کہ کہیں نہ کہیں ہماری باڈی میں کچھ گڑ بڑ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے جیسے آنٹوں کی خوشکی یا اور بھی میں نے مرض بتائے اس لئے اس مرض کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور اس کا فوراں استعمال کرنا چاہیے اگر آردی کبز ہے کبھی کبھار کچھ ایسا کھا لیا جس سے ہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ آپ کو لگتار ہے تو اس سے بہت سارے مرض پیدا ہو جاتے ہیں انس کے مقام پر بھی مرض ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی باڈی میں گیسز اور یہ وہ سب جب پیڑ ساف نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ گندگی آپ پہ کہیں نہ کہیں آتوں میں رکے گی ریکٹم میں رکے گی اور پیڑ بھی ٹھیک سا ساف نہیں ہوگا بہت ساری پریشانیاں پھر اس سے ہو جاتی ہیں اس لئے اس کا آپ فوراں علاج کریں اور اور اس مرض کے لیے یعنی کہ کونسٹیپیشن کے لیے کبس کے لیے یہ کرس ملین جو ہے یہ ایک بہترین دوا ہے آپ اس کا استعمال کریے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چلیے جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے ایسا جس سے مل کر یہ بنی ہے کون کون سی اس میں حرب ہیں کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں کون کون سے اجزاء ہیں جو اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے عاملہ خوشک ہے اس کے اندر بادیان ہے بہیڑا ہے پوست حلیلہ زرد ہے تربو سفید ہے ریوند چینی ہے اس میں سکمونیا ہے سنا مکی ہے گوند ہے مستگی ہے حلیلہ سیا ہے اور اراروٹ کا پیشٹ ہے شامین ہے اس میں سنجراحت ہے سائدہ اور مینگنیشیا فہمی ہے یہ ان سب چیزوں سے مل کر بنی ہے اس کا مرکب ہے یہ کرس کرس بولتے ہیں چپٹی گولی کو یہ چپٹی گولیاں ہوتی ہیں اگر اس کی ڈوز اور مقدار خوراک کی بات کریں تو دو سے تین گولی رات کو سوتے وقت گرم دودھ سے نیم گرم دودھ جو ہوتا ہے اس سے استعمال کرنی شاہیے اس سے پھر پیٹ کھل کے صاف ہونے لگتا ہے اور جو بھی کونسٹیپیشن کے مرض میں مبتلا ہیں لگاتار کونسٹیپیشن رہتا ہے وہ اس میں لپروائی نہ کریں اپنے وید حکیم سے ملیں فوراں اور اس دوا کے بارے میں جانکاری لیں اس کے جو جو فائدے تھے میں نے آپ کو بتا دیئے پھر بھی آپ نے وید حکیم کے پاس جائیں ان سے اس کی ڈوز سیٹ کرائیں اور اس کا استعمال کریں مجھے پوری امید ہے کہ عصہ آپ کا پیٹ کھل کے صاف ہونے لگے گا کپس کی شکایت دور ہو جائے گی اور کپس کی بجے سے جو اور بہت ساری ہلکی ہلکی بیماریاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب فتم ہو جاتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی لائک شیئر کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں اپنا پیار بنائے رکھیں کوئی رائے مشورہ ہو تو ہمیں ایمیل کرتے رہیں پھر ملنگے کسی بہترین ویڈیو میں کسی اچھی دعویٰ کے ساتھ حرپس کے ساتھ بکس کے ساتھ نسکے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ